اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے جی جناب آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر آدھر ہوں اکثر دوستوں بھائیوں کیر پیسی کے ہمارے بوتے جو وزن کم کرتے ہیں وزن کم کر لیتے ہیں اور نیچے سے وہ ہڈی سی پر بغیرہ نکل آتی ہے ہڈی ان کی نکل آتی ہے تو میں نے کہا چلو آج سے سب سے شیئر کر دوں اس چیز کا کیا حال ہے اور کیا اس کا طریقہ کا میں نے یوز کیا اور ہندر پرسن کام کیا میرے پاس تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کبوتری ہے تو وہ آنڈوں سے بھی روک جاتی ہے اکثر اپنے کریٹ کے اندر بیٹھی رہتی ہے وہ آنڈے نہیں اٹھ دیتی اصل میں وہ کمدوری کی ویسے آنڈے نہیں دیتی آنڈے سے بند نہیں ہوتی وہ کمدوری ہوتی ہے اس کا اندرونی طور پر جس کی ویسے وہ آنڈے نہیں دیتی کریٹ میں بیٹھی رہتی ہے تو وہ بھی مسئلہ انشاءاللہ آپ کا اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ حال ہو جائے گا زیادہ مہنگا نہیں ہے ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں گے آپ جب کبھی آپ کو ضرور پڑے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو ہیتاوٹ ویسٹنگ ٹائم میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے پنساری کی دکان سے دوالک مسک سادہ مجھون لے رہنے ہیں ڈبی ملے گی آپ کو وہ پوری ڈبی ٹھیک ہے وہ آپ نے ڈبی لے لینے ہیں اور میڈیکل سٹور سے ایک ڈبی ملے گی آپ کو بی سی فار بی سی فار ٹیبلٹ کی ڈبی ملے گی ہندر ٹیبلٹس ہوں گی اس کے اندر وہ بھی آپ کو پوری کی پوری ڈبی ملے گی کیونکہ وہ پتہ نہیں ہے پوری ڈبی کے اندر ٹیبلٹس ہوتی ہیں بیسکلی وہ بی کمپلیکس کی گولی ہیں تو وہ آپ نے لے لینے ہیں ایک مجھون لینے ہیں دوال مسک سادہ اور بی سی فار بی کمپلیکس کی ٹیبلٹ وہ لے لیں اور آدھی گولی آپ نے اس کی رضانہ کبوتر کو دینی ہے مجھون کے ساتھ مطلب آدھی گولی لے لینے آپ نے اس کو چٹھو ٹنڈر کے ساتھ کوٹ کے پوری بن گیا تھوڑی تھی مجھون اس کے اندر شامل کر کے اس کو مکس کر لیں چنے کے دانے کے برابر اس کو بنا آکے نہ گولی کبوتر کے حلق میں اتار دینی ہے شام کو دانے کے بعد انشاءاللہ وہ بلکل رکاور ہو جائے گا اور یہ کرنا کتنے دن ہے دس دن کرنے آپ نے دس دن آپ نے مسلسل شام کو دانے کے بعد یہ گولی اس کے حلق میں اتار دینی ہے اگر ایک کبوتر ہے تو وہ دس دن میں کتنی گولیاں لے گا پانچ گولیاں آدھی گولی ایک دن اور دس دن کی جو اللہ آپ کا بلا کرے ہو جائیں گی پانچ گولیاں ٹھیک ہے تو اسہ کرنے آپ نے تو یہ سین ہے اس کے بعد یہاں تو آپ کتھی بنا لیں دس گولیاں لیں اس کو کٹ لیں تھوڑی سی مجون لیں نکالیں دو تین چمچیں نکال کے اس کو مکس کر لیں ساری دوائی کو اور اتنی سی مجون بنیں اتنی بنیں اس کو سیو کر کے رکھ لیں فریج میں نہیں رکھنا ٹھیک ہے کسی ڈرائے یہاں خوشک جگہ پہ رکھ لیں تاکہ وہ خراب نہ ہو دوب میں بھی نہیں رکھنا ٹھیک ہے that's it وہ آپ جب چاہیے ہو گولی بنائی چنے کے دانے کے اضرابل اور کبوتر کے گلے میں اتار دی شام کو دانے کے بعد انشاءاللہ یہ دس دن کا عمل ہے کرنے کبوتریاں انڈے بھی دیں گی اور کمدوری ان کی ختم ہو جائے گی سیپنے وغیرہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ بس یہ ہے کہ سوکڑا نہ ہو اسے یہ نہ ہو کہ سوکڑا اور اور اسے آپ یہ دوائی دے رہے ہوں اسے بھی فرق پڑے گا سوکڑے والے کو بھی مگر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا زیادہ دینی پڑے گی دس سے بیس دین دینی پڑے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہی تھی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا تو آپ یہ کر لیں میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں دوال میس سادہ اور بی سی فار بی سی فار کی ٹیبلٹس یہ لے کے آپ میں دوائی بنا رہے نہیں انشاءاللہ آپ کو اتنا کو دیں آپ کو اچھا ریزلٹ آئے گا میں نے پرسنلی چیکٹیا میرے پاس بنی پڑی رہی ہے تو میں نے جب بنا رہا تھا تو ویڈیو نہیں بنا سکا تو ابھی میں نے آپ کے ڈریکٹ میں نے کہا چلے ہم بھائیوں سے شیئر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے گائز اوکے ٹیپ کیر اللہ حافظ سی یو نیکس ویڈیو گائز میرے چینل کے سسکرائب کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن جو پر بھی ہار لگا دیں تاکہ میری ریسن ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل پیرا کریں اور کیو ویری مچ فور واشنگ دس ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ اور پیس